اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دستے رب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں تو حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر فیرتا رہتا ہے دنیاوی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے تو وہ بندہ اپنی موت کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور وہ شخص بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے لیکن اے شخص جو انسان اپنی نگاہیں جھکا کر چلتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر تقلیف میں صبر اور نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو وہ انسان اپنی ہلاکت سے اپنی موت سے دیر تک بچے رہتا ہے سبحان اللہ سو ناظرین کرام یہی ہے وہ شخص جو جلدی مر جاتے ہیں اور یہی ہے وہ شخص جو دیر سے مرتے ہیں اگر انسان نفسانی خواہشات میں اپتلا رہے گا برے کام کرے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اپنی نظروں کو ایک جگہ نہیں رکھے گا تو اس انسان کو جلدی موت آ جاتی ہے اور موت اس پر مائل ہو جاتی ہے لیکن اس کے بلکل الٹا اگر انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلے گا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے گا اور اس کا شکر ادا کرے گا تو وہ انسان ہمیشہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد انہیں زنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ اس کا حضر بھی ملتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ سے زارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ فیم ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ اسلام علیکم